نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ انشاء نیشنل ٹوڈے ٹوئنٹی فور میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دو لڑکیوں نے مچایا ایٹا میں کحرام ایٹا کے درجن بھر لڑکوں کا کیا جینا حرام جیہاں جیسا کی اتر پردیش میں ناری بچاؤ ابھیان بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ابھیان ناری شکتی کا پریاس چل رہا ہے ایسے میں ایٹا میں ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں دو لڑکیوں نے ایٹا کے درجن بھر لڑکوں کا جینا دشوار کر دیا ہے جیہاں آپ کو بتا زارہ عرف خوشبو اور اس کی بہن شائن یا ایٹا کے نگلا محلہ میں رہتی ہیں ان لڑکیوں کے آئے دن کسی نہ کسی لڑکے سے کوئی نہ کوئی معاملہ نکلتا ہے لڑکوں کو بلیک میل کر کے ان سے موٹی رقم مانگتی ہیں جو لڑکا پیسی نہیں دے پاتا ہے اس کو مقدمہ کروا کر جیل دھجوا دیتی ہیں دیکھیا یا سپیشل ریپورٹ میرا نام دیرین مرسین ہے سنوک شہدیت سے کیا معاملہ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ آج مارکیٹ ہوئی ہے میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے ایک لڑکی ہے جو مجھے بلیک میل کرتی ہے پر ڈے چار دنوں سے میرے پاس کھول کرتی ہے اننون نمبروں سے اور میں ہر اننون نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہوں پھر بھی اس کے باپ جود بھی آج میرے پاس میرے آفیس تک آگئی میرے سٹاپ کو سارے لوگوں کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں مجھے وہاں بھی دھمگی دے رہتی کہ میں تجھے یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی لیکن وہ فون پہ میرے کو دھمگی یہ دیتی ہے کہ میں ایک لونڈے پہ چھتر کا مقدمہ کر چکی ہیں اگر تیرے پہ بھی کر دوں گی تو تیری جندگی بیکار ہو جائے گی اس کی درکی بجے سے میں نے آج تک اس کو پچاس ہیار روپے دے چھکاؤں دیرے دیرے کر کے لیکن آج تنگ آکے آکے میں نے اس سے آج میرے آفیس میں آگئی پھر بھی میں نے اس سے ماں بھی مانگ لیا اپنے آفیس والے سٹاپ کے سامنے لیکن ماں بھی کے باوجود بھی اسوک بردان کا لڑکا صدات اور فسون وہ اس سے مطلب اس کے ریلیشنس میں ہیں اور یہ پڑھڑے مطلب کچھ دنوں پہلے میں نے اسے گاڑی میں بھی پکڑا تھا میری پوری فیملی تھی انہوں نے بھی دیکھا تھا ان کے سامنے اور یہ پڑھڑے مطلب نیو آئی چارہ آٹل پہ بھی جاتا ہے پڑھڑے ابھی آپ کے جو سر میں چوٹ لگی ہے یہ کس نے مارا ہے آپ کو یہ صدات نے ماری ہے اور اس کے دوستوں نے کس بات پہ کس بات پہ یہ بس وہی والی بات ہے وہ لڑکی آج آفیس پہ آئی ہوئی تھی میں نے اس لڑکی سے معافی بھی مانگ لی اس کے باوجود بھی اس لڑکی نے اس سے جانے کیا بڑھا دیا مجھے نہیں پتا یہ اور دو دونوں ریلیشنس میں ہیں تو بس پتہ نہیں کونسی دزمنی کا بزاہ لے رہے ہیں مجھے نہیں پتا اچھا کس بات پہ بلیک میل کرتی ہے وہ لڑکی بلیک میل اس بات پہ کرتی ہے کہ میں ایک لڑکی کو چھتر کا مقدمہ دے چکی ہوں تجھے بھی اسی مقدمے میں پسوا دوں گی میری فیملی جو ہے سجن پریباد سے ہوں گا اور میں اس چیز کو برداست نہیں کرتا کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ جارہ اور خسگوز جارہ؟ بہتی بہن کا نام ہے شائن کہاں رہتی ہیں یہ لڑکیاں؟ یہ دینیس نگر سانتی نگر اس سے پہلے کونسے لڑکی پہ مقدمہ لگوایا؟ دانش نام کا لڑکا ہے اس سے ایک مہینے کی جیل بھی ہو چکی اسی مقدمے میں کہاں رہتا ہے؟ اسی کی وجہ سے کد بہنی گر میں رہتا ہو؟ ایسے کتنے لڑکوں کے ساتھ میں فروڈ کر چکی ہے؟ یہ ایک چاہت نام کا لڑکا ہے جیسے مجھے پتہ پڑا ہے پچھلے مطلب آج میرے آفیس میں آئی تھی تو میں نے جانکاری لی کہ اس کی ریلیشنسپ کس سے ہے ایک چاہت نام کا لڑکا ہے جو ٹیپا لڑکے پہ رہتا ہے اس سے بھی اس کی ریلیشنسپ ہے اور ایک نیوی کا لڑکا ہے بلٹ گاڑی لے کے آتا ہے پڑھڑے اس کے گھر پہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کے ساتھ جو لڑکیاں رہتی ہیں وہ مجھے پوری جانکاری دیتی رہتی ہیں پروپر طریقے سے اور انہوں نے مجھے آج ستر کیلئی کیا تھا کہ مطلب آج بہیاں گھر سے باہر مت نکلنا آپ تمہارے ساتھ یہ چیز ہونے والی ہیں میرے پاس اس چیز کی ریکارڈن بھی ہے آپ کو جو مارا ہے پردھان کے لڑکے نے کہاں پر مارا ہے کس جگہ پر یہ میرے مولے میں کالی مندر ہے سٹھنپور گندڑوارہ مہین پہ جسٹ مارا ہے اور مولے والوں کے سامنے مارا ہے چھے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ٹھیک